زیابہ اگر آپ سب دو سٹوریز میں شیئر کروں جو پرسنلی میں نے ایکسپیرینس کی یا میں نے سنی فرسٹ ہینڈ دیکھیں ایک ہمارے آڈیونس میں سے کوئی جو ہے سکیپٹک وہ یہ سن کے کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ سائکولوجیکل پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ٹراما ہوا ہوگا بچ میں جس وجہ سے ان کا دماغ ہل گیا they might be hearing their own voices ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح سکیپٹکلی اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے مگر ہمارا کام یہ پریزنٹ کر دینا جو ہم نے چیزیں سنی ہیں جو ہم نے چیزیں پڑھنی ہیں باکہ آڈیونس جو خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو کیس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں میں کیونکہ کافی زیادہ نون مسلم کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہوں آن لائن چیٹ پر میرے ان کے ساتھ کافی گپ شپ ہوتی ہے اور میں نے ایک غالب ناپلوں کے ساتھ چیٹ بھی شیئر کی تھی اس چیٹ میں میرے پاس علی بھائی ایک بندہ آیا وہ کہتا ہے کہ میں کبالسٹ جویش فیملی سے بیلونگ کرتا ہوں کبالہ جو نا ان کا مستیسزم ہے یہودیوں کا اور میرے پیرنٹس بھی جو ہیں وہ بھی انہی پریکٹسز کے اندر ہیں اور ہم اصل میں یہودی نہیں ہیں لیکن we portray ourselves as Jews اس نے میں سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ یہ مہدی کون ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو کہتا ہے ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اس کو گالیاں دو ہم لوگ مہدی کو گالیاں دیتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں ہم بائبل کو پھارتے ہیں ہم اس کے پیجز کو فلش کرتے ہیں اس طرح کی باتیں تو کیونکہ میں نے یہ چیزیں in the past کچھ پڑھی نہیں تھی اب میرے پاس سامنے ایک بندہ آیا جو ان چیزوں کا اعتراف کر رہا ہے تو میں نے پھر اس سے سوال کرنا شروع کیا تو میں نے پوچھا تم یہ کیوں کرتے ہو کہتا ہے ہم یہ شیطان کے لئے کرتے ہیں میں نے کہا کیا اس سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ شیطان ہمیں کچھ powers دیتا ہے اچھا یہ لڑکا جو تھا یہ disturbed تھا کہ اس کی family میں کیا ہو رہا تو وہ he didn't know what to do تو وہ ہمارے کسی طرح ہمارے portal پہ آ کے میرے سے یہ باتیں کرنے لگیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا شیطان تمہیں دیتا ہے کیا چیز تمہیں ملتی اس سے تو کہتا ہے جب ہم اس قسم کے کام کرتے ہیں اس قسم کے گھٹیا کام جب ہم کرتے ہیں اور اس نے یہ child sacrifice کا بھی ذکر کیا جس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کیا تم لوگوں کو police وغیرہ نہیں پکڑتے تم لوگوں کو charge نہیں ہوتے کہتا ہے کہ my father and his friends those who practice these things are at the highest seats of power countries کے اندر تو ان کو اتنا وہ مسئلہ وغیرہ نہیں ہوتا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں شیطان کیا چیز تمہیں دیتا ہے کہتا ہے کہ for example میرے ابو جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوں گے ان کے workspace پہ گیا ہوگا workplace پہ گیا ہوگا وہاں پہ کام کر ہوگا اب یہ دیکھیں my job is to relay what I heard from this or what I read from this person اگر audience کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس نے یہ explain کیا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ do you guys believe in God کہتا ہے ہاں my parents also believe in God تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ جب مر کے تمہیں اللہ تعالی کے پاس ہی جانا ہے کہتا ہے کہ ہم جائیں گے جہنم and in the hell in hell Satan is in charge اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچپن میں آپ کارٹونز بھی جو دیکھتے تھے Tom and Jerry والے کارٹون دیکھتے تھے اس میں شیطان جو ہے نا وہ دوزخ کے اندر اس کو سزا نہیں مل رہی ہوتی وہ سزا دے رہا ہوتا ہے وہ sort of he's in charge of the hell fire and that is how the devil has deceived these people کہ یا تم مر کے بھی جاؤ گے نا تو کوئی بات نہیں you're covered